سندر سوروب ہے پرم آکرشن ہے اس لئے ان کے پریجن ان کو کرشن کہہ کے بولتے ہیں ہا کرشن ہا کرشن پاگل ہوتے ہیں ایک ایک بار جبان پہ نام لیتے ہیں تو ان کو بڑا رس ملتا ہے جب تو نہیں مل پاتے ہیں کرشن سے کچھ پاگل جیسے سنسار کی درشتی میں ایسے تو سماج کے بیچ میں سمرات وط ہیں لہن سنسار کی آنکھوں سے جب دیکھا جائے تو پاگل جیسے نظر آتے ہیں سنسارک لوگوں کو وہ بھوان کی شد بھکت ہوتے ہیں ان کے پریمی ہوتے ہیں ان کے برہ میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں تو یہ چویش تکتوں سے یہ سنسار پرکٹ ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیجیے ان میں ہی اہنکار کے تین برانچ نکلتے ہیں تو تموگونی، رجوگونی، ستوگونی اہنکار پرکٹ ہوتے ہیں ان تین اوگونوں میں سے یہ سنسار جو ہے بیباجیت ہوتا ہے پھر دوبارہ تموگونی، بیقتی تموگون میں رہتا ہے اس کو شاستر میں جو ہے شدر کہہ کے بولا رجوگون میں رہتا ہے اس کو کشتری کہہ کے بولا تموگون، رجوگون دونوں ملاوٹ میں ہوتے ہیں ملے ہوئے تو اس کو بیش کہہ کے بولا اور ستوگون میں رہنے والے کو برہمن کہہ کے بولا ستوگون میں آدمی دانپرن کرتا ہے ایماندارشتے رہتا ہے شدتہ سے رہتا ہے اس کا آسن اوپر ہے تو یہ پھرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یہ ڈگری ہے تو تھرڈ اور فورت تو یہ فورت یہ سمجھے گی جیسے پھرسٹ کلاس آفیسر ہوتے ہیں سارے سنسار میں سیکنڈ کلاس بھی ہوتے ہیں تھرڈ کلاس بھی ہوتے ہیں فورت گریڈ بھی ہوتے ہیں یہ سماج کو فورڈ ڈیوزنوں میں باٹا ہے سماج کی سدرڈ رچنا کرنے کے لئے سدرڈ رچنا کرنے کے لئے جو سکولرز ہوتے ہیں جن کو بشیس جیان ہے دیا ہردے میں ہے ساتھوک سوروپ ہے ان کا پرن دان دھرم کرتے ہیں کسی کو ستاتے نہیں سماج میں کسی کو تکلیب نہیں دیتے چوری نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے مکاری بے ایمانی نہیں کرتے رشوت نہیں لیتے شد اسطر پر ہیں ان کو برامن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو شدتہ پر نہیں ہے وہ برامن کے نام پر کلنک ہیں سو کالڈ برامن تتہ کتید برامن ٹھگ ہیں برامن کا ویش تو بنا لیا ہے دھاگے جنیوں بھی ڈال لی ہیں لیکن اُم کے اندر سارے اوگون بید مان ہیں شراب پی رہے ہیں مانس کھا رہے ہیں جوہ کھیل رہے ہیں چوری کر رہے ہیں بیرمانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لبارے باج ہیں دھوکے باج ہیں پوچھو جی آپ کو انہوں نے بولا ہم برامن ہیں ہم پارا سرگوتر کے برامن ہیں ہم سو اینڈ سو گوتر ہیں نہیں برامن تو ان کو نہیں کہا گیا برامن کا درجہ اونچہ ہوتا ہے شد دردہ کا آدمی برامن ہوتا ہے جو دان لیتا بھی ہے تو دیتا بھی ہے یہ نہیں لیتے لیتے جاؤ سنتوسی برامن ہوتا ہے برامن سنتوسی نہیں تو نشت ہو جاتا ہے سنتوسی اے سنتوسی دھویا نشتا اگر برامن کے اندر سنتوس نہیں ہے شیل نہیں ہے دان نہیں ہے دھرم نہیں ہے ودیہ نہیں ہے ودیہ دیتا نہیں ہے دوسروں کو تو برآمن کہلانے کا اگدار نہیں ہے سچائی نہیں ہے ایمانداری نہیں ہے ہردہ کی سرلتہ نہیں ہے بڑا ٹیڑا میڑا سا ہے وہ برآمن نہیں ہے اس سے تو اچھے شاہد پسو پکشی زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں سادارن ہوتے ہیں شد ہوتے ہیں برآمن ستگن میں پرگٹ ہوتا ہے کشتری ہے رجوگر میں پرگٹ ہوتا ہے کیونکہ واریئر ہے وہ ملیٹری ہے پولیس ہے دیس کی سرکشہ کے لیے دھرم کی سرکشہ کے لیے واریئر ہونا جروری ہے سماس کو سدرڑ کرنے کے لیے کوئی خوکار چیت باغ کو مارنے کے لیے ٹائگر کو مارنے کے لیے جو گاؤں ماں کے لوگوں کو مارتا ہے نرمانس بھوجی بن گیا ہے ایسے خوکار جانور کو مارنے کے لیے کشتری جروری ہے ڈاکوں کو مارنے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے کشتری جروری ہے چوروں کو پکڑنے کے لیے کشتری جروری ہے کشتری جو برہمن سے سماس کو گنا اور کچھ گن پرابت ہوتے ہیں لابانویت ہوتا ہے سماس ایسے کشتری ایسے سرکشت ہوتا ہے بیجنسمنٹ سے سب ہی کو لاب ملتا ہے بیوین پرکار کی وستو کو اپلبد کراتا ہے اٹھ کے آدمی کو پیسے بھی دیتا ہے بیاج کے اوپر سب یہ مرکنٹائل بینکس یہ سب ہی بیجنس کلاس ہیں ان کا بھی ہونا بہت جروری ہے سماس کے اندر کرے بکرے کا ہونا جروری ہے پھر کچھ ایسی بھی کٹیگری سماس کے اندر سوطح ہی ہو جاتی ہے جو سماس کو بل دیتی ہے کرم کر کے کام کر کے ہارڈ ورک کر کے لیبر شپ کر کے مزدوری کر کے تو کسی کو چاہیے گی ہم دس مزدور چاہیے ہم کوئی بیلڈنگ کھڑی کرنے تو پھر وہ ورک ارس کو بلاتا ہے یا ٹرین کی لائن ڈالنی ہے تو ورک ارس لگانے پڑتے ہیں دو سو پان سو اس کے بھی ناکام نہیں ہوتا یہ چاروں سنستہ جو ہیں سماس کے اندر سماس کو صدر بنا کے رکھتی ہیں جس سے آدمی اپنی آگے کے گنتہ بستان کو نہ بولاتے ہوئے اپنا پریوار کو پالتا ہے سکی رہتا ہے جب اس کو تیل میرچی جرد پڑتی ہے بڑیے کے پاس جاتا ہے جب اس کو کوئی رکشہ کی جرد پڑتی ہے پولیس کے پاس جاتا ہے ہمیلٹی کی سہارا لیتا ہے جب اس کو کچھ گیان کی آفشکتہ پڑتی ہے تو بھرہمن کے پاس جاتا ہے یا دان پھرن کرنا ہو تو بھرہمن کے پاس جاتا ہے جب اس کو کوئی کھیتی فصل کٹانے ہو تو شدر کے پاس جاتا ہے ورکر کے پاس جاتا ہے تو یہ سماس کو درد کرنے کے لیے چاروں کے اوستائے تینوں گنوں میں اسے پرگٹ ہوتی ہیں تم اگن رجو گن ست اگن تم اگن میں تھوڑا اجیانی ہوتا ہے آلسی ہوتا ہے آدمی بھومی راپو انولو وائو کھم منو بدھیر ایوچو اہنکارم ایتیم می بھننا پرکرتی رشت دھا بھگوان شریف کرشن کہتے ہیں کہ اند برہمانڈ جو ہے بھوتک یہ میری بھن پرکرتی ہے مجھ سے پرتک ہے لیے میری پرکرتی بھن ہے جو سے آپ سے پرتک آپ کا شریف ہے آپ کا شریف تو بھونٹک ہے آپ تو بھونٹک نہیں ایسے ہی بھگوان کہتے ہیں کہ یہ اند برہمانڈ یہ بہت برہمانڈ یہ میری ایک بھن پرکرتی ہے ایک دوسری پرکرتی ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ ایتتتیو نینی بھوٹانی ساروانی ایتتتیو نینی بھوٹانی ساروانی تیو پدھاریا اہم کرتنش جگتہ پرکرتی ہے پرکرتی ہے پرکرتی ہے اس سے پہلے ایک سلوک رہ گیا گلتی سے پرنا پلٹنی میں گلتی ہوئی بھوٹانی پانچویں سلوک میں کہا ہے اب تک لیو باتیں گری چوتھے سلوک کی کری پانچویں بھوٹانی کہہ رہے ہیں کہ اے پاریم اتستو نینیام پرکرتیم بھدھی می پرام جیو بھوٹا مہا بھاو یہی دم دھاریتی جگت اے پاریم اتستو نینیام پرکرتیم بھدھی می پرام لیکن ہے اریون یہ بہت ایک پرکرتی سے پرے ایک میری اور بھی پرکرتی ہے جسے جیو بھوٹ نام سے جانا جاتا ہے جیو بھوٹا مہا بھاو یہی دم دھاریتی جگت جسے جیو آتما نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی بھوان کی پرکرتی ہے ڈھیان دیں گے تو آپ کو سب اسپسٹ ہو جائے گا یہ سارا جگت جو ہے اپنی شریل کو لے لیجی پہلے یہ سارا جگت ہی ہے یہ تھا پرندے تتھا برمانڈے یہ پورے برمانڈ کا اس میں انت جو بھی جتنے بھی انت تارے ستارے گرے نقشتر گلاکسیز آکاش گنگا جیسی نیجانے کتنی گلاکسی ہو سکتی ہیں یہ سب کا میک آپ کے شریر کے اندر ہے اور آپ کی شریر کے اندر ہی نہیں آپ کے اندر جو ایک سیل ہے اس کے اندر بھی اس کا میک ہے انڈے پندے سوئی سوئی انڈے پندے سوئی برمانڈے یہ انڈ پندوں میں چھپا ہوا ہے مرگی کے انڈے کے اندر مرگی کا ہی میک نہیں ہے اس انڈے کے اندر مرگی ہی بیٹھی ہے تو اس مرگی کے اس انڈے کے اندر بھی برمانڈ کا میک ہے آپ کے شریر کے اندر پورے برمانڈ کا میک ہے تو اس کو تو کوئی مہا یوگی پرش دیکھ سکتے ہیں یا پرماتمہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کیوں جیسے آپ کی شریر کے اندر ہے تو آپ کا شریر استھیر ہے شریر ہے درشوان ہے کام کر رہا ہے ایکٹویٹیز کر رہا ہے ایسے یہ سوریہ لوگ ہیں اس کے اندر سوریہ دیو ہیں تب یہ سوریہ استھیر ہے بشن وغان برماند کے اندر ہیں تب یہ برماند استھیر ہے قائم ہے اگر بشن وغان برماند سے نکل جائے تو برماند کی پرلے ہو جائے گی اس کے بھی مٹی مٹی میں ملیا گی جل جل میں اگنی اگنی میں وائیو وائیو میں اور آکاش آکاش ملیا یہ چوئیس تتو آتے ہیں بہت ایک تتو جن سے سارا برماند جگت آپ کا شریر دکھائی دیتا ہے سپیریئر انرجی میں ایٹرنل پوٹنسی جس کو بولتے ہیں سپیریئر انرجی یہ ایٹرنل ہے شاشت ہوتا ہے یہ آتما پرماتما سوروپ سے ہے تو برماند میں بہت ایسے پرتھوی ماں کی بھی ایک آتما ہے اس لئے ہم اس کو پرتھوی ماں کہتے ہیں دھرتی ماں کہتے ہیں تو اس کے اوپر رومہ والی برکشا والی ہے سارے چوئیس ترتھو اس کے اندر ہے ایٹرنینی کو بھی بولیں گے اے پرے ام اتستو انیام پرکرتیم بدھیم اے پرام اے ارجنل یہ بہت ایک پرکرتی سے پرے میری اور ایک دوسری پرکرتی بھی ہے جو اس سے پرے ہے جیو بھوتا مہا بہو یہ دمدھاریتی جگت جو ایٹرنل ہے بلیسپل ہے فل آف نولیج ہے آتما سوروپ سے ہے پرماتما سوروپ سے ہے بھگوان کی انمت اینش ہے جیو آتما ہے بھگوان کے وشیسنس ہے بشنو شیو یہ بھی بھگوان کی شکتی ہے بھگوان کے پارٹل انکارنیشن ہے پلانیر انکارنیشن ہے انش آوتار ہیں بھگوان کی یہ کہیے ہم سے بہت بشاہ لیں جن بشنو بھگوان کے کارنی پورا برمان ڈشتیر ہے وہ کتنی بشیس ہوں گے ہم ہیں تو یہ شریک قائم ہے لیکن جیو بھوتا شکت یہاں بھگوان نے کہا ہے اس میں پورے درش دکھا دیئے ہیں یہ ایدم دھاریت جگت ہے یہ پورا جگت جس نے دھارن کیا ہوا ہے وہ میری سوپیریئر انرجی ہے جیو بھوتا شکتی ہے تو ہم میں سے کسی ایک نے یا دس بیس نے یا سات بلین آدمی دھرتی پر ہیں انہوں نے ملنے کے مل کر کے تو یہ انہم تو بھرمان دھارن نہیں کر رکھے کر رکھے ہیں نہیں ہم سب یہ پوری پرتھی کی پرلہ ہو جائے تب بھی یہ چاند تارے رہیں گے بھرمان رہے گا اور انہم تو بھرمان رہیں گے ان کی پرلہ نہیں ہوگی کیونکہ ان کی پرلہ تو تب ہی ہوگی جب ان کی آتما مہا وشن چلی آئے ہیں مہا وشنو آنمت بھرمانڈوں کی آتما ہے پرتیک بھرمانڈ کے آتما بشنو ہے گربو دکشائی وشنو ہے پھر کھیرو دکشائی وشنو ہے تو یہ بھگوان ہے بھگوان کے بڑے اہنش ہیں آوتار ہیں ان کو بھگوان ہی کہا جاتا ہے بھگوان بھشنو بھگوان شنکر بھگوان بھرمان جی کو بھی بھگوان کہا ہے بھگوان بھرمان جی بھرمان جی آتما سروپ سے ہیں آوتار بھگوان کے گنی جاتے ہیں بھرمان وشنو مہیشت اور پرتم آتما ہیں بھرمان جی ہیں چورہ سلا کے یونیوں کا بیج تیار کرتے ہیں اور جہاں یا پرتویوں پر ان کے دودھ اس بیج کو چھوڑتے ہیں جس سے سنسار میں جن سنکھا کی بردی ہوتی ہے چیتے بھاگ سیو ہاتھی گھوڑے نور تیتر منوش نرناری دیوتا دانو افسرائیں اسور ترگونات میک مات آئے ہیں تین گونات کی دیویاں ہیں یہ سب بھاگوان کی سپیریل انرجی ہیں بہت ایک سنسار جو چویس تتو سے بنتا ہے وہ بھاگوان کی انفیریل انرجی ہے اور آتما سروپ سے اوتار سروپ سے جتنی بھی شکتی ہے یہ سپیریل انرجی ہے بھاگوان کی ہم چھوٹے انشہ ہیں بھاگوان بشنو بشیرس انشہ ہے بھاگوان کی پورے برمان کو دھارن کی ہوئے ہیں مہا بشنو اور بھی بشیرس ہیں یہ انت برمانڈوں کو دھارن کی ہوئے ہیں اے پارے امیتس تونیام پرکرتیم بیدھی می پرام جیل بھوتا مہا بھاو یہ اے دمدھاریت تیجھو تو آپ بھاگوان سری خوشن کہہ رہے کی یہ میری پرکرتی ہے سپیریل انرجی اور انفیریل انرجی تو کوئی بیقتی کبھی آپ نے سنے ہوں گے کہ کس بھاگوان کو ڈھونڈتے ہو آپ خود ہی بھاگوان ہو یہ گلت ہو جاتا ہے ہم بھاگوان نہیں ہیں ہم بھاگوان کی شکتی ہیں ہم بھاگوان کی بھوگے جانے والی شکتی ہیں وہی ایک ماتر بھوگتا ہے بھوگتا رم یک تفسام سرولوک مہیشو رم انانت بھاگوان کا بھوگتا بھاگوان سری خوشن ہے ہم ان کے سبورڈینیٹ بن کر کے ان کے ساتھ آنند لے سکتے ہیں بھوگتا نہیں بن سکتے جب یہ جیو چھوٹا سا جیو بھوگتا بنتا ہے تب ہی تو سنسار میں پھنسا رہتا ہے تب ہی تو بار بار جنم مرن جراب یادی بہ میں تو ندرہار تموگن رجوگن ستوگن کبھی گھوڑا کبھی ہاتھی کبھی کشتری کبھی بھرہمن کبھی شودر کبھی بیش کسی کا بھی جیوان استر نہیں استر نہیں ہے آج کا شودر کل بھرہمن بن سکتا ہے اور آج کا بھرہمن کل شودر بن سکتا ہے یہ تو کرموں کی گتی ہے کرموں میں سوطنترتہ دی ہے منوشیوں کو کرمینی و آدھکار ہستے ماں پھلے سو کدھا چھوڑا ماں کرم پھلے تور بھور ماں تے سنگوہ ہست کرمین ارجن کرموں میں تیری سوطنترتہ ہے تیرا آدھکار ہے تو چاہے جو کرم کر پھل میں نہیں پھل تیرے آت مہنے تب ہی تو ارجن کنفیوز ہوا کہ آپ نے تو مجھے کنفیوز کر دیا اور میں کون سے کرم کروں جو آپ کا میرا بچھو نہیں ہو آپ کو میں کبھی بھونوں نہیں آپ کے شریف چرن کملوں میں میرا صدیو دیان میری رتیمتی بنی رہے تب بھگوان نے کہا تھا کہ کرمنو یپی بودھہویم بودھہویم چے بکرمنہ اکرمنش چے بودھہویم گہنا کرمنوں گتی ہی تو اکرم بکرم سا کرم تین پرکار کے کرموں کی بشیش چرچہ کری اس میں بھگوان نے کہا کہ اکرم سب سے سریشتہ آرزیو اکرم کرنے والا کبھی مجھے بھول نہیں سکتا نسکام کرم یعنی میری سیوہ کرنے والا مجھے کبھی نہیں بھول سکتا اور وہ پلیت رہو کر میری دھام کو آ جاتا ہے بھگوان تو یہ گیتہ کو کچھ ہی شبدوں میں کہہ سکتے ہیں لئے سمجھنے والا بھی تو چاہیے ہم منوشتی جیون میں آتو گئے لئے کرم تو کریں گے آپ کرم کی بینہ منوشتی جیون کیسا پشو کرم نہیں کرے تو چل جائے گا پکشی پنچھی کرم نہیں کرے تو چل جائے گا داس ملوکہ کہہ گئے سب کے دھاتا رام پنچھی تو بیچارہ اجگر کرے نے چاکری پنچھی کرے نے کام تو اجگر چاکری کس کی کرے بیچ اجگر مو کھول کے پڑ جاتا ہے جنگل میں کوئی ان کو ہی شکارہ کے مو میں پھج جاتی ہے کھا لیتا ہے کوئی چوڑا مو اس کو کچھ ایسا سمجھ کوئی چوائے گھجیا تو کھا لیتا ہے کوئی نیولا گھجیا کھا جاتا ہے کوئی کیڑے مکوڑے چلے جائے مو میں ان کو نگل لیتا ہے اجگر ہے وہ کس کی چاکری کرے گا اجگر کرے نہ چاکری پنچھی کرے نہ کام پنچھیوں کو کام کرتے دیکھا ہے آپ نے کھاتے پیتے مسٹ رہتے ہیں چی چی چو چو کرتے ہیں چڑیا گاتییں گیت پرماتما کی آنند مگن رہتی ہے برسات ہو جائے تو برسات کے پانی میں ناتی ہیں برسات نہیں ہے دھون میں ناتی ہیں دھون میں ہی پریکٹس کرتے ہیں نانے کی آنندیت ہوتی ہیں آوان کرتے ہیں بارش کا ریت میں دھون میں نانا کی دھون دوسری تو جاتے ہیں داس ملوکہ کہوے سب کے داتا رام سب کے داتا رام تو ہیں لینے کرم تو کرنا پڑے گا کرم کی بینا آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں منشب بیٹھ سکتا ہے کرم کی بینا پاگل ہو جاگا کسی کو ابھی ایک گھنٹے تو بیٹھا کے دیکھو کسی کو دس منٹ تو بیٹھا کے دیکھوے بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ تو دس منٹ بھائی شانت بیٹھ جائے کچھ کرے مکہ تو بیٹھ جائے بس دس منٹ بھولتے پاگل تو نہیں ہوگئے کیوں بیٹھ جاؤں میں دس منٹ دس منٹ میں میں نہ جانے کیا کیا کرلوں گا ای میل چیک کرلوں گا چٹھیاں پھار کے دیکھ لوں گا کھول کے بات رون میں چلا جاؤں گا دس منٹ میں وہاں میں اپنا کام کرلوں گا کچھ کیوں میں دس منٹ بیٹھ جاؤں منوش بیٹھتا ہے یہ تو نہیں ہے یہ تو سب اندازے باروین نے لگائے اور یہ گوشنا کی گئے یہ منوش بندر سے آیا ہے کہ بندر بیٹھتا ہے کبھی بندر بیٹھتا نہیں ہے اچھلتا ہے کھوٹتا ہے پھانتا ہے نظریں نچاتا ہے پوچھ گھوماتا ہے کھجلی کرتا ہے کبھی اپنے کرتا ہے کبھی دوسرے بندروں کے کرتا ہے کھجالتا ہے تو منوش کو بھی یہ کھجلی ہے یہ بیٹھتا نہیں یہ بھی کچھ کچھ کرتا ہی رہتا ہے اس کو بیٹھنے سکھاؤں یہ دھیان کے اندر کھلے ہوئے ہیں یہ منوشوں کے لئے تو کھلے ہیں کہ بیٹھ نہ سیکھ جائیں بیٹھ نہیں بھول گئے تو گرو جی بیٹھاتے ہیں ایک گھنٹے شانت ہو جاؤ بیٹھو شانت سانسوں پہ دھیان دو ابھی کوئی مارواری کو بیٹھا دو گے کہ سانسوں پہ دھیان دو تو بیٹھ سکے گا نہیں بولتا ہے ایک گھنٹے میں جانے کتنے کمال ہوں گا یہ کیا بے خوفی ہے سانسوں پہ دھیان دو اس پہ دھیان دینی ضرورت کیا ہے یہ تو چلی رہی ہیں یہ تو بھگوان کری رہے ہیں سب سب کے داتا رہاں نہیں بھگوان نے کہا ہے کرموں میں تیرا دکھا رہے ہیں کرم نہیں کرے گا تو پیٹھ کیسے بھرے گا کرم تو کرنا پڑے گا کرم نے وادی کا رستے تو یہ بھگوان کی جو ہے نسکام سیوہ ہم بھگوان سے پریم بڑھا دیتی ہے ہمارے اردے میں سردہ پرکٹ ہو جاتی ہے اور ہم بھگوان کو بھگوان کی چنتن میں بھگوان سے ملن کی کشن کی انتجار کرتے کرتے جو شریعت کو تیاکتے ہیں تو بھگوان کو پراتھت ہو جاتی ہیں گیتہ تو اتنی ہے بس بھگوان یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری سیوہ کر ارجن تم منا کیوں کرتا ہے ارے میری سیوہ ہے ید کرنا میں تجھے آدیش دے رہا ہوں کہ میری یہ سیوہ کر اور تم منا کرتا ہے تو پھر مجھے کیسے پرسند کرے گا تو میں تجھے پرسند کرنے تیرے رت کا سارتی بنا تو مجھے پرسند کرنے بھی تو کچھ بن کر میری سیوہ کر اس سے سب دیوی گون تیرے اندر پرگٹ ہو جائیں گے بھگوان کی سیوہ کرتے کرتے سردھا پرگٹ ہو جاتی ہے بھکتی پرگٹ ہو جاتی ہے پویترتہ پرگٹ ہو جاتی ہے سارے دیوی گون بھکتی کے اندر پرگٹ ہو جاتے ہیں اور پرماتما کا پریم پریم کی ہیور اٹھتی ہیں اور ایک دنوں بہت سکشم پویترتہ میں جا کر کے بھگوان سے ملنے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے بھگوان کو ملنا چاہتا ہے اور بھگوان ملتی ہے اس سے بھگوان اپنے دھام میں بلا لیتی ہے اس سے یہ پرم کتی ہے سرو درمان پرتجیمام ایکم شرنم برجا اہم توام سرو پاتی بھیو مکشش شامی ماشو چاہا بھگوان 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 موسیقی